بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حاج اللہ میری یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے آپ سب حریصہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حریصہ کی آمین ویلکم بیک ٹو میرے چانل فیشن ٹیپس ویورز فیشن ٹیپس میں آج آپ کے لیے ہاتھوں کی چوریاں ہاتھوں کا کالاپن اور ہاتھوں کے جو نقل سے ہوتے ہیں ان کو صاف ستھرہ کرنے کے لیے ایک ماس منانے جا رہی ہوں بہت زیادہ زبردست اور بہت زیادہ افیکٹیو ہے آپ اس کو ہفتے میں دو بار جب اس کو یوز کریں گے تو آپ کے ہاتھوں کا کالاپن اسی وقت ہتم ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھوں کے پر جھوریاں بھی نہیں آئیں گے اس ماسک کو بنانے کے لیے مجھے سب سے پہلے جس سے اس کے ضرورت ہے اس میں ہے وان ٹی سپون ہانی یعنی کہ شہد ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڈا اگر آپ نے اس کو چیرے کو پر لگانا ہے تو بیکنگ سوڈا اگر آپ کو سوٹ کرتا ہے تو تب ہی لگائیے گا اگر سوٹ نہیں کرتا تو پھر آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں وان ٹی سپون گلیسرین وان ٹی سپون اولی وائل ایک انڈے کی ہاف سفیدی یعنی اگر آپ نے اس کو چیرے کے اوپر بھی لگانا ہے تو انڈے کی فل سفیدی بھی لے سکتے ہیں اور ہاف سفیدی بھی لیکن اگر آپ کو جو انڈا ہے وہ سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کی جگہ فریش الوری جیل بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کی فلیکسیڈ جیل کے بھی نکال کے بنا سکتے ہیں جوکاٹا وان ٹی سپون بھر کے جس سے ہماری یہ بہت ہی زبردستی پیسٹ تیار ہو جائے اگر آپ کے پاس جوکاٹا نہیں تو آپ اس کی جگہ حشک دودھ بھی ڈال سکتے ہیں تو اگر پیسٹ ہماری اچھے سے نہیں بن رہی تو آپ نے وان ٹی سپون اور جوکاٹا ڈالنا ہے اور آپ نے اس کو بھنا کر دس منٹ کے لیے چھوڑنا ہے تاکہ جتنا بھی جوکاٹا ہوگا یا حشک دودھ ہوگا وہ اس میں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں مکسنگ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اب میں اپنی ہاتھوں کے اوپر اس کو اپلائی کرلوں گی ہفتے میں دو بار اس ماسک کو لگانے سے آپ کے ہاتھوں کی جو جھوریاں ہیں وہ بلکل ہتم ہو جائیں گے آپ کے ہاتھ نرم اور ملائم ہو جائیں گے ہاتھوں کا کالا بندور ہو جائے گا بہت زبردستی ماسک ہے آپ اس کو بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کے بہت اچھے طرق ملیں گے اس میں میں نے جتنی بھی انگیرینٹس ٹالے ہیں وہ سب کے سب بہت اچھے ہیں آپ نے اس کو بہت بھر بھر کے لگانا ہے تب ہی ہمارے ہاتھ جو ہیں نرم اور ملائم ہوں گے ایک دفعہ لگانے کے بعد دس منوار دوبارہ بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ابھی اس کو میں تھوڑے دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑتی ہوں اور پھر بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹ شو کرتی ہوں کہ کتنے ہی زبردست قسم کے ریزلٹ جو ہمارے ہاتھ کے پر آئے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کے نیچے کچھ بھی ٹیشیو پر یا کچھ رکھ کے ایسے رکھ دینا ہے بس ایسے رکھ دیں دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور ایدھر دس سے پندرہ منٹ گودھر چکے ہیں تو اب میں اپنے ہاتھوں کو نارمل پانی کے ساتھ دھو کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا ہی زبردست ایرزلٹ آیا ہے دیکھیں پی ورس کتنا ہی زبردست ایرزلٹ آیا ہے میرا ہاتھ جو ہے نکھرا نکھرا اور بیدھاک سا لگ رہا ہے اور گلوئنگ بھی کر رہا ہے بہت ہی زبردست یہ ماسک ہے آپ کو اس کو گھر میں ضرور بنا کر یوز کیجئے گا آپ نے ہفتے میں دو بار اس کو استعمال کرنا ہے اور جب بھی آپ نے بنانا ہے نیو بنانا ہے